اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو شب بیرات بہت بہت مبارک ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری ہر قسم کے جائز خواہشات کو پورا ہو آج کی رات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آج کی رات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورے سال کا حساب کتاب ریجسٹر میں لکھا جاتا ہے یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کو اس ایک سال کے دوران آپ کے ساتھ کون کون سے ایوٹس ہوں گے کون کون سے واقعات ہوں گے یہ سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں سب سے پہلے آپ اور میں ہم دونوں مل کر ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے سپیشلی جو جوان دو تین لوگ میرے تعلق والے جو وفات پا گئے ہیں آپ کے بھی ہوں گے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے لحقین کو صبر جمیل عطا ہو اور اس کے بعد دیکھیں جب بھی ایک انسان مرتا ہے نا ایک انسپٹ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فیملی میں آتا ہے نا ایک الگ انسپٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو ہم سب کی ایک فیملی جو اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بکا میں چلی گئی یہ وہاں موجود ہے مثلا میرے دادہ دادی وہاں پہ موجود ہیں تو جب ہم میں سے کوئی یا آپ میں سے آپ کے ریلیٹیوز وہاں پہ موجود ہیں جب آپ کوئی ہم آنکھ بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں میں ویلکم کر رہے ہوں ایسے نا ذرا دکھ کا ایک تکلیف کا ایک احساس کم ہو جاتا تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہم جمعرے لواکن جتنے بھی وہاں چلے گئے ہیں انشاءاللہ وہ وہاں پہ سارے ایک فیملی کی طرح کٹھے ہوں گے اور وہاں پہ اللہ پاک کی جو جنت میں ہوں گے انشاءاللہ اور وہاں پہ وہ جو ہے نا اپنی ایک انجوائے کر رہے ہوں گے دیفنیلی ہمارے ایک لائف وہاں پہ بھی ہے لیکن اس سب سے جو ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کی رات آئی ہے یہ ایک سال بعد پھر یہ رات آئے جائے گی ہم میں سے آپ یا مجمعہ میں سے کچھ لوگ نہیں موجود ہوگے ہم میں یہ سبق کیا ملتا ہے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے یہ اہد کرنا ہے خود کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے اللہ کو راضی کریں جب جانا اس کے پاس ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمیں راضی بھی اللہ کو کرنا چاہیے اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ اور میں ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے ہم اگر دیکھیں ہم سب نے جو ہے ایک دن ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے تو کیا ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پر فخر ہو نہ کہ یہ کہ وہاں پہ ہمیں شرمنگی ہو رہی ہو ہماری وجہ سے جو ہے یا ہم ہمیں خود پر ہم نادم ہو رہی ہو کہ یا رہا ہم کس طرح کی حرکتیں کرتے رہے سو یہ ایک حقیقت ہے زندگی کی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور آج کی رات اللہ پاک جو ہے وہ اس زمین کے اوپر نچلے اسمان پہ آ جاتے ہیں اور جتنے بھی گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بخش دیتے ہیں آپ کی اور میری جو ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں بھی بخشنے والے ہماری بھی بخشش فرما دیں اور ہم میں سے دیکھیں سب سے بڑی دولت اس دنیا کی والدین ہے جن کے والدین اس دار فانی سے دار بکاک کی طرف چلے گئے ہیں ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے ان کی جنت الفردوس میں آلہ ترین وقامتہ فرمائے اور جن کے حیات ہیں ہم دعا کرتے ہیں آپ اور میں مل کر کہ اللہ ان کی صحت کاملہ میں اضافہ فرمائے ان کی لمبی صحت اور لمبی عمر ہو ان کی تعدیر وہ ہمارے ساتھ ہمارے سروں کے پر ان کی چھتری موجود رہے کیونکہ فیملی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے بغیر ایک بڑا مشکل ہوتا ہے لائف کا سروائیو کرنا اس کے علاوہ ایک عام کنسپٹ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم میں سے بہت سارے دیکھیں اب جو لوگ چلے گئے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے زندگی کے اندر لیکن وہ نہیں کر پائے یہی سوچ آڑے آ جاتی تھی کہ یار لوگ کیا کہیں گے آپ دیکھیں کوئی بھی کام ہمیں آج یہ اہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ تعمیری اور مصمت سرگرمیوں کو کرتے ہوئے گزاریں گے یہ ہمارے معاشرے کی اس ٹائم ضرورت بھی ہے ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اسمان سے اب جو نبی آنے تھی وہ تو آ چکے ہیں اب کسی نے نہیں آنا ہمیں اسلام کے بارے میں خود بات کرنی ہوگی ہمیں اپنے اسلام کو خود پروموٹ کرنا ہوگا ہمیں سیاست اور معاشرہ ان چیزوں دیکھیں سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آپ سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ دل کھول کر کریں کریں اخلاقیات کے دائرہ نہ چھوڑیں ابھی ہمارے جو سیاسی حالات بن رہے ہیں اس میں جو کارکنز ہیں ہر پارٹی کے وہ اپنے اخلاقیات کو بھولتے جا رہے ہیں آپ اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ہو کہ دیکھیں میں تو کوئی مولوی نہیں ہوں لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے یہ سوچنا بند کر دیں دل کھول کر اسلام کے بارے میں بات کریں آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے آج ہمارے گھروں کے اندر سیاست ڈسکس ہوتی ہے ہم غیبتیں کرتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں دوسروں کی ترقیوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں دوسروں کی ناکامیوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج ہمارے گھروں میں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں اللہ پاک کا ذکر ہی نہیں ہوتا یعنی ہم نے کبھی یہ گھر میں ایک محفل رکھی ہے ہم بیٹھے ہوں اور ہم جو کہیں کہ اللہ کی بات کرتے ہیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے ہم نے سو ہمیں یہ جو پریشانی ہے جو یہ ایک مائنڈ سیٹپ ہے ہمارا کہ ہمیں لوگ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں لوگ ایون آپ کو سپورٹ کرتے ہیں سو آپ دل کھول کر جو ہے آج کی رات اللہ کی عبادت کریں اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو دیکھیں گناہ کا پھیلانا گناہ کرنے سے بھی بڑا ایک علمیہ ہے آج ہم گناہ کو دیکھیں آج میں اور آپ یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے گناہ کی اتنی لمبی definition ہے نا اس میں ایک مطلب کسی کے رستے میں ایک ہلکا سا کانٹا رکھ دینا یہ بھی گناہ ہے کسی کو قتل کر دینا یہ بھی گناہ ہے اس کے بڑا wide range ہے آج سے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم at least وہ گناہ نہیں کریں گے نیکی بات کی بات ہے پھر جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو definitely اللہ پاک ہمیں نیکی کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے آج کی رات مجھے گنہگار کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں دوسرے کے لئے دعا کروں گا وہ زیادہ قبول ہوگی اور پھر اللہ مجھے بھی وہی چیز عطا کرے گا جو میں دوسرے کے لئے مانگ رہا ہوں سو دوسروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے زندگیوں کو سمپل اور آسان بنائیں اور باقی یہ جو دکھلاوہ اور یہ جو معاملات ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہم جو سارا کچھ کرتے ہیں ہمیں ایک زندگی ملی ہے ہم اس میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے باقی سارے کام کرتے ہیں ایک شادیاں دیکھ لیں ایک شادی کے پر ہم ہر وہ فنکشن کر رہے ہوتے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اللہ کے ناراضگی کا باز منتا ہے اور ہم کہتے کیا ہیں کہ ہمیں زندگی ایک بار ملی ہے شادی ایک بار ہو رہی ہے تو تو بہر کیف یہ ساری سوچیں بدلنی چاہیے آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں آباد رہیں آپ کی فیملی خوشحال ہو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان